سی ایم سکھو آج کانگرہ سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے لیکن ان کا کل پھر دلی سے دہرہ لوٹنے کا کارکرم ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دلی دورے کے دوران سی ایم سکھو تیلنگانا جا سکتے ہیں جہاں اس سال چناب ہونے ہیں ایسے میں ان کے کانگرہ پرواز کو لے کر سنشے کی استحتیب بن رہی ہے فلحال ان کے دہرہ دورے کو لے کر تیاریاں زور اوپر ہیں بچتر ہمارے ساتھ سیدھے جڑو ہیں یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ کانگرہ کے سی ایم کے اس پورے ہی دورے پر سنشے بنا ہوا ہے جہاں پروگرامز میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں پھر آپ دلی چلے گئے ہیں سی ایم سکھو اور مانا یہ جا رہا ہے کہ دیرہ واپس آئیں گے لیکن تیلنگانا بھی جانا ہے جس طریقے سے بتاؤ سٹار پرچارک کے طور پر کرنا چکا گئے تھے ویسے ہی مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تیلنگانا چلے جائیں پھر واپس لوٹ کر کانگرہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے یہ تمام یہاں پر پشوپیش مچی ہوئی ہے کس طریقے سے دیکھا جائے سی ایم کے اس دورے کو اور اگر دیرہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر کس طریقے سے کارکرم پرستاوت ہے دیکھیں جیشون ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ جس طرح سے سی ایموں نے کانگرہ پرواز کا منٹ ٹو منٹس پروگرام تائی کیا تھا اس کے تحت بلکل بھی یہاں پر وہ سیڈیول اس طرح سے فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے مکھے منٹری کا کیونکہ جس طرح سے آج جو کارکرم ہونے تھے جیسے الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی آج ہی دکھائی جانی تھی بھومی پوزن نئے بس سٹینڈ کا آدھونیک بس سٹینڈ کا آج ہی ہونا تھا اور جو میکلورگنج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بس سٹینڈ کا جو لوگ کرپنے وہ آج ہی ہونا تھا دھگوار مل پلانٹ کا آج انہوں نے وہاں پر جا کر اس کا دورہ کرنا تھا اور دھولادھار بائیو ڈیویسٹی پارک جو ہے وہاں بھی آج ہی جانا تھا لیکن یہ تمام کارکرم جو ہے وہ آج کی بجائے بیتے کل ہی آنن فانن میں جو ہے مکھے منٹری کی اور سے کلیے گئے تھے اور جو منٹس ٹو منٹس پروگرام یہ تھا کہ بیتے کل جو ہے وہ میٹنگ تمام بیبھاگوں کے ادھیکاریوں کے ساتھ ہو نی تھی مکھے منٹری کی وہ جو ہے وہ رد کر دی گئی ایک طرح سے یا پھر چنیندہ ہی ویبھاگوں کے ساتھ وہ میٹنگ ہو پائی اور اس کے بعد جو ہے پھر جتنے کارکرم آج کے تھے وہ سب کے سب کل ہی تائے کر لیے گئے اور دیر شام تک یہ سوٹروں کے حوالے سے خبر آئی کہ مکھے منٹری آج جو ہے وہ دلی جا سکتے ہیں اور پھر جب اس پر اور جانت پرطال ہماری اور سکھی گئی تو اس میں یہ معلومات پڑی کہ دلی سے اب سیدھے تیلنگانہ مکھے منٹری جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ایک بات پر تھوڑا سا گوھر یہاں پر کرنا چاہیں گے جیشوین کہ جب سے مکھے منٹری یعنی سکھویندر سنگھ سکھو نے ستہ سمبھالی ہے تب سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دلی شملا یا اپر ہیمارچل کے ہی دوروں تک جو ہے وہ سمیٹ کر رہے گئے ہیں اور جب بھی انہوں نے کانگڑا کہ کوئی بھی ٹور اپنا پروگرام تائی کیا ہے یا سی ای 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 او نے ان کا پروگرام جو ہے وہ تائی کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے اور اسٹیکل ضرور ہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ عبرود ضرور آیا یا تو وہ آ نہیں پائے ہیں یا این وقت پر ان کا سکیڈول جو وہ چینج ہوا ہے اور ابھی بھی جو نو دن کا پرواز بھلے ہی کانگڑا کی جنتہ کو ہی دیا گیا تھا کہ کانگڑا کی جنتہ میں جس طرح سے کیونکہ سرکار بنتے ہی جس طرح سے اندیکھی کانگڑا کی ہوئی ہے کیونکہ جو منتریوں کا کوٹا تھا اس میں سے محض ایک منتری جو ہے وہ کانگڑا کو ملا ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسے سی پی ایس بنا دیے گئے ہیں تو سی پی ایس اور باقی کے ویدھائک بھی اندر کھاتے بہت ناراض چل رہے تھے کیونکہ جس طرح سے بیپکش نے بھی یہ سوال کھڑا کر دیا کیونکہ جس طرح سے نہیں آتے ہیں اور یہ بھی جانچ کے گھیرے میں ہیں تو ان سب کو لے کر کہیں نے کہیں ناراضگی تھی ان سب کو سادنے کے لیے مکھے منتری تو اپنی اور سے جو ہے اپنا نو دن کا دورہ جو ہے وہ پرستاویت کر چکے تھے یہاں پر اور ہم اس کو شیط کالین کی بجائے گریشم کالین پرواس کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے لیکن دیکھئے اس میں بھی کہیں نے کہیں جو ہے بڑا عبرود یہاں پر دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب اچانک سے مکھے منتری جو ہے وہ دلی چلے گئے ہیں اور دلی کے بعد وہ تیلنگانہ جائیں گے کی نہیں جائیں گے وہاں پر کیا رہنے والا ہے یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ کہیں نے کہیں کانگڑا کی جنتہ کو نشی طور پر جو ہے وہ حیرت میں بھی ڈال رہی ہے اور پریشان بھی کر رہی ہے کہ آخر کار ان کے مکھے منتری کب ان کے پاس جو ہے ان کے ساتھ پورے وقت کے لیے رہیں گے تاکہ وہ اپنے ہی سمسیہیں جو ہے وہ ان تک رکھ سکے یہاں پر کیونکہ عمومن دیکھا یہ گیا ہے کہ چمبہ جو جنجاتیا کانکشی جلہ ہے دیش کے 105 جلوں میں سے چمبہ بھی ہے بچیت سے لگتا سمپر کرنے کی کوششیں یہ جاری ہیں اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے موسم نے کروٹ لی ہے اس کا اثر کئی نہ کئی نیٹ ورکس پر بھی پڑھ رہا ہے لیکن بات ہو رہی تھی سی ایم سکھو کے کانگڑا سے سیدھے دلی جانے کی کہیں نہ کہیں کانگڑا کی اندیکھی کا آروپ یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ اندر کھاتے جو سی پی ایس ہیں جو ودھائک ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بابت ناراض چل رہے ہیں کہ سی ایم سکھو جب ڈیڈیکیٹیٹلی کانگڑا کے دورے پر آئے تھے تو پھر جو پریابت سمیں کانگڑا کی جنتا کو اور کانگڑا کے ودھائکوں کو دینا چاہیے وہ پریابت سمیں انہیں نہیں مل رہا ہے کئی کارکرم یہاں پر تائے کیے گئے تھے آنان فانان میں ان کارکرموں کا آئیوجن ہوا اور سی ایم اب دلی کے دورے پر پہنچ چکے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ دلی سے سیدھے وہ دہرہ واپس لوٹیں گے وہاں پر بھی کئی کارکرم رکھے گئے ہیں لیکن اس پر بھی سنچائے برقرار ہے لگا تاریس بڑی خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے بچترہ ہمیں جانکاریاں دے رہے تھے بچترہ آپ کا بہت شکریہ